بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمی گندم کے ریٹس کے بارے میں آپ سے ایک بات شر کرنی تھی اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی جو منڈیاں ہیں ان میں مندہ کیوں ہے کیوں مندہ آیا ہے اور جو عالمی مارکیٹ اس میں ریٹس کہاں تک جا رہے ہیں اور کہاں تک جائیں گے اور اس کے بعد جو گندم کا جو سیڈ ہے جو آٹھ ہزار کے اوپر سیل ہو رہا ہے اور پھر اوپر سے مکعی کا الہدہ مندہ اس کے برعکس عالمی مارکیٹ میں ہر چیز اوپر ہے لیکن پاکستان کی مکمی منڈی میں ریٹس کم کیوں ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی بات روس اور یوکرین کے جنگ سے یعنی کنفلٹ جو ان کا آج سے ایک سے ڈیڑھ سال جو پہلے ہوا تھا اس میں ایک ڈیل ہوئی تھی کافی لوگ سوشل میڈیا پر آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بلیک سی کی جو شپ ڈیل ہے وہ کینسل ہو گیا تو کافی کسی کو پتہ نہیں کہ ہوا کیا ہے ماجرہ کیا ہے آخر ایسی کیا بجوات پیچھ ہی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں اب ایک ڈیڑھ سال پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس جنگ کے جب آٹھ منہ گزرے تو اس ٹیم ان کا ایک موہدہ ہوا تھا موہدہ روس اور یوکرین کا یہ ہوا تھا جو یوکرین ہے وہ بلیک سی ایک راستہ ہے سمندری راستہ ہے جسے کہتے ہیں بلیک سی اس راستے سے ترقی پذیر ممالک کو کارگو کرتا ہے اپنی گندم جو بھی ذریعہ جناس جو یوکرین سیل کرتا ہے ترقی پذیر ممالک کو وہ بلیک سی کے راستے سے کرتا ہے تو بلیک سی کا جو راستہ ہے وہ روس سے ہو کر یوکرین کے طرف جاتا ہے اور اس ٹیم روس نے اس شرط پر انہیں کارگو یا اپنی جو معاشی سرگرمیات جائے رکھنے کے لیے کہا اس کے پیچھ ایک شرط لگائی تھی کہ جو روس کی جو فٹیلائزر ہوگی ساتھ میں وہ ملک کو یوکرین وہ فٹیلائزر بھی سیل کروائے گا لیکن پچھلے چھ مہینے سے روس نے موجدے کے باوجود جو یوکرین والے ہیں انہوں نے ایک دانہ بھی فٹیلائزر کا روس کا سیل نہیں کروایا ان ترقی پذیر ممالک کو جن کو وہ گندم سیل کر رہا تھا اب روس نے پچھلے ایک ہفتے میں دمکی لگائی ہے کہ جو بھی ہمیں کارگو شپ بلیک سیم میں نظر آئے گا ہم اسے ہٹ کریں کہ ہم اسے تباہوں پر بات کر دیں گے اب جیسے ہی وہ اعلان ہوا تو جو ملک وہاں سے جہاز کارگو لے کر جاتے تھے انہوں نے اپنے جہاز اس راستے سے لے جانے بند کر دیا ہیں جیسے ہی وہ راستے بند ہوئے ہیں تو یوکرین کی جو جتنے بھی ڈیلز ہوئی تھی وہ ساری کینسل ہو چکی ہیں اور آرمی مارکیٹ میں گندم کا شدید دباؤ بن چکا ہے جیسے ہی وہ دباؤ بنا ساتھ میں ہی انڈیا نے بھی اعلان کر دیا انہوں نے اپنی دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس کی جو گندم اکسپورٹ پالیسی تھی وہ بھی واضح کر دی کہ ہم دو ہزار چوبیس مارچ دو ہزار چوبیس تک گندم کسی بھی ملک کو یا آرمی منڈی میں فروخت نہیں کریں گے اب یہ پتہ نہیں انڈیا کی چال تھی یا کیا تھی جیسے یوکرین بند کی ساتھ ہی انڈیا نے بھی بند کر دی اب انڈیا کو جو ہمسائے ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے انڈیا کو بھی پتہ ہے یہ پاکستان معاشی طور پر جو گندم ہے اس کا بران اتنا شیطہ تک تیار کرے گا کہ یہ اپنے اندر ہی تھوس ہو جائیں گے تو ویسا ہی ہوا اب جو گندم ہے اس کے ریٹ عالمی مارکیٹ میں مکہی کے بھی اور گندم کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھ چکے ہیں وہ گندم جو کرچی میں 49 سو میں پڑھنی تھی ہمیں ادھر ہمارے پورٹ کے اوپر آ کر اب وہی گندم آ جاؤ کر آپ خریدیں گے تو آپ کو یوکرین سے تو گندم آ نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر جو ڈیل سے ہیں وہ کینسل ہوگی ہیں بلکہ روز کی جو گندم ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں تیار ہوگی اور اس وقت جب گندم ہم وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے تو تب اس کا جو ریٹ ہے ہمیں 5000 میں کرچی پورٹ کے پر پہنچ کر پڑے گا اب جو ہمارے جو سرمایہ کار ہیں انہیں اب اس چیز کا اچھی طریقے سے علم بھی ہے کہ یہ جو اب مندی پاکستان کی یعنی کہ عالمی مندی میں ہر چیز کا جو ہے وہ جو ریٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن پاکستان میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے کیونکہ اگر آپ کی سپلائی زیادہ رہے گی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی جب آپ کی سپلائی کم ہوگی تو جو ڈیمانڈ ہے وہ ویسے ہی رہے گی تو تب اس کے جو ریٹ سے وہ بڑھ جائیں گے اب مکعی کی آپ مثال لیں مکعی مارکیٹ میں سپلائی جو اب بہت زیادہ آ چکی ہے جو اتنی زیادہ جب مکعی مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کی جو دیمانڈ ہے وہ کم ہو گیا تو اس وجہ سے اس کے جو ریٹس ہیں وہ درم سے گر گئے ہیں لیکن آنے والی دنوں میں آپ کو یہی مکہی جیسے ہی ختم ہوگی یعنی دس بارہ دن اور اس کے رہ گئے ہیں جیسے ہی یہ مکہی ختم ہوگی کافی لوگوں نے اپنی مکہی اس سلسل بیچی ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ دھان کی کاشت کر رہے ہیں پیشنے سال تیر تالیس لاکھ اکڑ کے اوپر منجی کاشت ہوئی تھی اور اس سال پیس سٹھ لاکھ اکڑ کے اوپر منجی کاشت ہوئی ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ مکہی کے طرف کوئی بندہ اس دفعہ نہیں جا رہا تو لوگ اپنی پہلے والی مکہی سیل کر کے جو اخراجات ہیں وہ اپنی آنے والی فصل کے اوپر لگا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ہفتے پندرہ دن بعد جو مکہی کریٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اب جو گندم کی جو مارکیٹ ہے یہ مافیاز نے کنٹرول کر لی ہے اور سرمایہ کار ایکٹیو ہو گئے اور اپنے پیسوں کے انہوں نے مو کھول دی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ باہر سے گندم اب دور دور تک آنے کا کوئی امکان نہیں اور یہاں پر وہ اب گندم میں اگر وہ انویسٹ پانچزار میں بھی گندم خریدتے ہیں تو انہیں ہزار سے دو یا تین ہزار تک جو منافع ہے وہ یقینی نظر آ رہا ہے اب جو گندم کے جو ریٹس ہیں جو سیڈ کا جو ریٹ ہے وہ اس ٹائم سیڈ مافیا نے آٹھ ہزار رپیہ پچاس کیجی سیڈ کا اعلان کر دیا ہے بوکنگ شروع کر دیا ہے یعنی کہ وہ چھ ہزار چار سو رپیہ کیجی کے حساب سے یعنی چونسو سو رپیہ ایک من کا وہ ریٹ بنتا ہے تو یہ صرف بوکنگ ہے تو آپ کو پتہ بوکنگ شروع میں کافی لوگ جو کم بوکنگ کرواتے ہیں لیکن بعد میں اس کے جو ریٹس ہیں یہ دس ہزار تک بھی سیڈ کے جانے کے امکان ہیں اگر سیڈ کا ریٹ دس ہزار گیا تو گندم کے ریٹ بھی یہاں پر سات سے آٹھ ہزار رپیہ تک جا سکتے ہیں اوپر سے جو گندم ہے کافی خراب ہونا بھی شروع ہو چکی ہے کافی لوگوں کی گندم کو سسری لگ چکی ہے تو وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گندم کافی لوگ سیل بھی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب جو یہ کل سے جو ایک مندی کی لائر نظر آئی ہے بیس تیس روپے پچاس روپے جو مندی ہے اب یہ مندی صرف اسی وجہ سے ہے جو بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کا گھٹ جوڑ ہے کہ فلور میلز اسوسییشن کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی ہیں کہ آپ یکم اگست تک جو اس کا ریٹ ہے یہ آپ بڑھنے نہ دیں تاکہ ہم جتنی بھی گندم ہیں ہم ولیٹ کہتے ہیں ہم ساری رگڈہ مار کے لے جائیے تو ساری گندم کی کوشش ہے کہ ہم یہ ساری گندم کو خود سٹور کر لیں اپنے پاس سٹاک کر لیں اور آنے والے دنوں میں اس کا پھر بعد میں ریٹ بڑھائیں گے تو یہ ایک چال ہے آپ نے اس چال یہ گات ہے آپ نے ارتکل رمہ بھی دیکھا وہ کہتے ہیں یہ گات ہے تو یہ وہی گات ہے جس کے اندر جو فس گیا وہ لگا جائے گا جو بچ گیا وہ بچ جائے گا تو یہ ساری صورتحال تھی تو انشاءاللہ جو عالمی منڈی ہے اس میں جو دباؤ ہوئے اس میں زہری باتیں پاکستان میں بھی گندم کے جو ریٹس ہیں وہ انکریز ہوں گے اور مکہی کا جیسے ہی تھوڑا بہت یہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ختم ہوگا تو مکہی کے ریٹس بھی آپ کو اوپر جاتے میں نظر آئیں گے باقی اگر گندم آپ نے رکھ نہیں ہے تو گندم سے میری کوشش ہے کہ میں کلیدہ آپ سپیشل ویڈیو بناوں سوسری کے حوالے سے کافی منہ ویڈیوز بنائی بھی ہیں لیکن پھر بھی لوگ کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے کہ آپ کو بعض سمجھ نہیں آتی میں کوشش کروں گا ایک نئی ویڈیو بنا کر سوسری کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں انفرمیشن دینے کی تو اگر آپ ریٹس کے بات کریں تو اس ٹیم جو جنوبی پنجاب اور سینٹر پنجاب اور جو ہم وستی پنجاب کہتے ہیں اس میں ریٹ ابھی تک زیادہ نہیں بڑھے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر گندم بہت زیادہ بھی تک موجود ہے لوگوں کے پاس لیکن کم از کم آپ اندازہ کریں ساٹھ سے ستر پرسنٹ جو کسان ہیں وہ اپنی گندم کو سیل کر چکے ہیں تو باقی بات رہی کراچی کی راول پنڈی سلام آباد اور پشاور یہاں پر گندم کاشت نہیں ہوتی تو یہاں پر آل ریٹی جو گندم کے جو ریٹس ہیں یہ پانچ ہزار پانچ ہزار اصیر روپے اور کئی کام باز مقامات پر پانچ ہزار دو سو روپے کی بھی آواز آ رہی ہے تو باقی جہاں پر گندم ابھی پڑی ہیں وہاں پر بھی کافی لوگ جو گندم سیل کر رہے ہیں ذمہ دار کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی اپنی گندم کو محفوظ کرنے کی لیکن ان کے اخراجات ہی جو آگے آنے والی فصل ہیں اور گریلو اخراجات جو ہیں وہ انہیں پورا کرنے کے لیے انہیں اپنی گندم اور مکہیک جو ہے وہ بھنے باز جسے ہم کہتے ہیں نا کم ریٹس میں سیل کرنے کی وہ بچارے کوشش کرنے ہیں اور وہ سیل بھی کافی کر چکے ہیں تو انہیں اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو میری ایک ایڈوائز کسانوں سے اپنے آپ کو معاشی طور پر اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا سٹرانگ کریں اتنا سٹرانگ کریں کہ آپ کم از کم دو فصلوں کو سٹاک کر سکیں دو فصلیں آپ کے پاس مجود ہوں آپ اپنی مرضی سے انہیں سیل کر سکیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جو آپ نے اگلی فصل جو تیار کرنی ہے اس کے پیسے آپ کے پاس پہلے سے مجود ہوں اور آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سیل کرنی نہ پڑیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک زور کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے معاشی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ